لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر وفاقی وزارت اداخلہ نے پنجاب حکومت کو توہین رسالت اور مذہب کی جبری تبدیلی سمیت دیگر معاملات کا سہارا لے کر اقوامی متحدہ میں پاکستان کے خلاف منفی پروپاگنڈا کرنے میں ملاوث انجیو کے خلاف کاروائی کے احکامات جاری کر دی ہیں یہ احکامات سینٹر فور سوشل جسٹس نامی تنظیم کی تیار کردہ ایک شیڈیول ریپورٹ کے بعد جاری کیے جائیں گے کہا گیا ہے کہ حکومت پاکستان مذہب اور عقیدہ کے حوالے سے قوام متحدہ اور بین القوام قبانین پر عمل درامت کے حوالے سے ناکام ہو چکا ہے دستاویزات کے مطابق مذکوری انجیو کی اس شیڈیول ریپورٹ میں پاکستان میں توہین رسالت قانون کے استعمال جبری طور پر منصب کی تبدیلی اکثریتی مذہب کو جب بھی طور پر پڑھانے اور ایڈ ہک نیشنل کمیشن فور منورٹیز جیسے ایشیوز پر فوکس کیا گیا ہے ریپورٹ میں ان ایشیوز پر پاکستان کے کردار کو مایوسکن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے مزارت داکھرہ کے مطابق سینٹر فور سوشل جسٹس اپنی یہ ریپورٹ اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کونسل کے بیالیس میں اجلاس پاکستان کے چوتھے یونیورسل پیریارڈک ریویو میں پیش کرنے کی تیاری کر رہی ہے دستاویزات کے مطابق وفاقی حکومت کے اکنامک افیرز ریویزن نے آٹھ ہپرل دوہزار اکیس کو ایک خط کے ذریعے سینٹر فور سوشل جسٹس کے ساتھ ایم آئیو پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا تھا لیکن اس کے باوجود یہ تنظیم کام کر رہی ہے وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت کو مذکورہ تنظیم کے خلاف فوری کاروائی کر کے ریپورٹ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں